دوستوں اولیت گول میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سواسر سماندھی چرچہ میں جھوریوں سے نجات پانے کے لیے میں کچھ آپ کو فروٹ پیل ان کے بارے میں بتاؤں گا جھوریاں یعنی کی چہرے کے اوپر سلوٹ یا چہرے کے اوپر جھوری سب سے پہلے چہرے کے اوپر ہی جھوریاں پڑتی ہے اس کے بعد ہاتھوں کی چمڑیوں میں جھوریاں پڑ جاتی ہے اور پیروں کی بندلیوں میں جھوریاں پڑ جاتی ہے خاص کر انہیں انگوں پہ جھوریاں پڑتی ہے اور کئی بار تو ایسا کوئی تیس پہ تیس سال کا لڑکا جوان لڑکا ہستا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر کوئی بیس تیس جھوریاں پڑتی ہے تو اس عمر کے اندر جھوریاں نہیں پڑنے چاہیے تو جن کے پڑ گئی ہے ان کو دورست کرنا اور کبھی پڑے نہیں چہرے پہ جھوری یا سریر پہ اس کے لیے میں آپ کو گرے لو ٹپس دے رہا ہوں جھوریاں پڑنے کا جو خاص کارن ہے ایک تو پردوشن ہے ویٹامین ڈ کی کمی آپ جھوریوں سے اگر نیزات پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ یہ گرے لو پریوگ کرنے ہوں گے پہلا پریوگ ویٹامین اے اور ڈ سے برپور تاجے پھلوں کا آپ کو کھائیں گے تو آپ کی چمڑی میں جھوریاں نہیں پڑے گی انار کا پیل یہ پھروٹ اس کے ان جھوریوں کو ہلکا کر دیتا ہے یہ کوشکاؤں کے نرمان میں ہیلپ کرتا ہے توچہ پر عمر کا اثر دکھائی نہیں دیتا دو چمت دھوپ میں سکائی ہوئی انار کے چھلکے کے پاورڈر اور اس میں تھوڑا دودھ ملا لیں یدی آپ کی پچھا ڈرائی اور آئیلی دونوں ترقی ہیں تو اس میں دودھ کی بجائے گلاب جل ملائیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگا لیں اور دس منٹ بعد سوک نہ دیں اس کے بعد گنگونے پانی سے دھو لیں اگلا ٹیپس سنترے کا پیل اسیں گھر پر بنانا آسان ہے ایک ٹیپل اسپون سنترے کے چھلکے کا پاورڈر لیں اور اس میں دو ٹیبل اسپون دہی ملا لیں اس مکسن کو اچھی طرح سے ملا لیں اسے چہرے پر لگا لیں اور برسپینٹ بعد دولیں اورینڈ پیل جھولیوں کو اور لائنوں کو دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اگلا پریوگ نیمبو کا پیل یہ فروٹ اسکین کالے دبے موہاں سے فنگر مینٹنسن اور جھوریاں دور کرنے کے لیے بہت مرتب ہونا نیمبو کو دو بھاگوں سے کٹ لیں پھر اس کو راس کر کٹورے میں نکال لیں اب اس کے چھلکے کو بھی کٹ کر اس رس کے اندر ملا لیں اس میں ایک تی اسپون شہد ملا کر اسے نیمت روپ سے چہرے پر لگانے سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہے یا جھوریاں بنتی نہیں ہیں اسی طرح شیو کا ایپل کا پیل شیو میں موجود انٹی آکسیڈنٹ پری ریڈکسل اور انہیں نقصان کاری تطووں سے رکھ سا کرتی ہے سب سے پہلے ایک پہلے میں شیو کا پیل اور سنترے کا جوس ملا لیں اس کے بعد اس میں شہد اور حلدی کا پاورڈر ملا لیں اسے بعد میں اس میں سے دو ٹیپل اسپون دودھ ملا لیں اب اس مکسرن کو آپس میں ملا لیں اسے اسمو تھلی گرائنڈ نہیں کریں اور ملائم توجہ پانے کے لیے اسے 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں اور اس کے بعد گنگونے سے دھولیں اگلا پریوگ کیلے کا پیل کیلے کا پیل آپ کی توجہ کو ہائیڈیڈیٹ اور سوست رکھتا ہے کیلے کے چھلکے میں انڈے کا یاگ یعنی کی جردی ملا کر چہرے پر لگائیں اپنی بے جان توجہ پر اسے لگائیں 15 منٹ کے لیے چھوڑیں اس کے بعد اسے دھولیں پھر دیکھیں آپسی توجہ چمک اٹھے گی اگلا پریوگ پپی تے کا پیل توجہ کو بہتر بنانے کے لیے یہ کارگر ہے آپ پپی تے سے اپنے توجہ کو پھیس کر سکتے ہیں ہرے پپی تے کا چھلکہ تاجہ حصہ لیں اور اس کا ماسک بنا لیں توجہ کے مت کوسکوں کو دور کرنے کے لیے پپی یا اسکین پاؤڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پپی تا آپ کی اسکین ٹون کو سوڑا دے گا اور آپ کو ملے گی جھوڑیوں سے نیجات اگلا پریوگ آم کا پیل آم کے چھلکے میں انٹی رنگل تطوہ ہوتے ہیں اس کا پیل آپ ماسک بنانے کے لیے جیلیٹین لیں جو کی دھگنا گرم کر کے پگلایا گیا ہو آم اور جیلیٹین کی اس مکسن کو فریج میں سیٹ ہونے دیں کچھ سمیہ بعد اسے نکال کر چہرے پہ لگائیں اگلا پریوگ اناناس کا پیل اناناس بارہ ہی مہنا آتی ہے اناناس کے پیل میں پراکتک انجائم ہوتے ہیں جو کی توجہ پر پیل ایفیکٹ کی طرح کام کرتا ہے ایک کپ پائن ایپل کیوب لیں اور آدھا کپ پپیتا کیوب ملائیں اب اس میں ایک ٹیبل اسپون سہد ملائیں اسے سوک نہ دیں یہ انجائم توجہ پر پیل کی طرح کام کرے گا اور بیکار توجہ سے جو تطو ہیں ان کو باہر کرے گا تو دیکھئے کل ملا کر کے یہ ہوا توجہ میں جھوریاں نہ پڑے اور بڑا پا نہ دیئے سوال ایک جھوریوں کا ہی نہیں سوال پورے چہرے کا ہی آ گیا بال بھی کیوں جھڑے ہیں جھوریاں بھی کیوں پڑے ہیں کیونکہ آدمی کا سب سے پہلے انسان ہو آدمی ہو سب سے پہلے نگاہ چہرے کے اوپر ہی جاتی ہے ایسے ایسے تیس پہنسی سال کے نویوک ہیں جو ہنچتے ہیں ان کے چہرے پہ پچاسوں سلوٹیں پڑتی ہیں یہ ٹھیک نہیں تو بہن بیٹیوں کے لیے تو میں نے ٹپس دے دیئے اب جو پورش ہیں جو اپنی داڑی کہیں تو روز بناتے ہیں کہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بناتے ہیں کئی ہیں جو سات دن میں بناتے ہیں یہ اپنے اپنے موڑ کی بات ہے تو داڑی بنانے کے بعد میں کوئی طرح کا لوشن کا پریوب نہیں کرے صرف پھٹکڑی کے ٹکڑے سے داڑی بنانے کے بعد اس کو پانی میں ڈوبوئے لیں رکھ رہے ہیں آپ پانچ منٹ تک رکھ رہیں گے پانچ منٹ بعد آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے ڈال لیوں سنکچت ہو رہے ہیں اگر آپ روز اسی کا استعمال کریں گے نہ ڈٹوئی کی آوشتہ نہ کچھ اور پانچ روپے کی پھٹکڑی کا ٹکڑا دو روپے کی پھٹکڑی کا تو چہرے پہ کبھی جھوڑی نہیں پڑے گی باقی شریر کو جھوڑیوں سے بچانے کے لیے تیل کی مالیس کریں سروسرش تیل تیل کا ہوتا ہے نمبر دو تیل ہے جو سرسوں کا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ناریل کا تیل مالیس کریں اگر نتے آپ مالیس کریں گے تو آپ کے ہاتھوں کی چمڑی نہیں لٹکے گی آپ کے اور شریر میں پاؤں میں اور میں روکھا فرنے رہے گا جھوڑیاں نہیں بنے گی اور آپ کی چمڑی کے اندر ایک اس طرح کی چمک رہے گی کہ آپ کو دیکھنے والا آپ کے اوپر کیا بتائیں ہوں وہ سوچے گا کہ یہ آدمی جو ہے اپنے شریر کی ہیپا جت کرنے والا ہے یوں مان کے چلو کیونکہ اس کی چمڑی میں ایک طرح کی چمک ہوتی ہے جو لمبے سمیہ تک مالیس کرنے سے ہی پرابت کی جا سکتی ہے یہ جو اپنے پرانے جو طریقے ہیں ان سے دور جو جو آپ ہٹیں گے آپ بوڑے ہوتے جائیں گے جریوں سے چہرہ پھر جائے گا یہ سب پھالتو چیزیں کو آپ پریوگ نہ کریں آپ آنند سے نہ آئیں کبھی دہی سے سکھ دھو لیں کبھی نمبو سے سکھ دھو لیں یہ جو گھرے لو پریوگ ہے ان کو کریں بجار کے مہنگے فیس پر لگانے کے لیے پونڈز کا یعنی کیا لیک میں پونڈز پتہ نہیں کوئی پچاسوں ہجاروں ترکے ہیں اور اتنے ترے کے شیمپوز آ گئے ہیں جن میں لاکھوں روپیہ بین بیٹیاں برباد کر دیتی ہے جن کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں اپنے گھرے لو پریوگوں کو اپناؤ اور اپنی جمانی کو کائم رکھو